ملک شام کا ایک یہودی ہے اس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا وہاں کے لوگوں سے ملتا تھا ان سے کہتا بہت قریب کا زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا سارا عرب اس کے راستے بعد چلے گا اس کے سامنے زلیل اور پست ہو جائے گا وجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا یہی اس کا زمانہ ہے جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامجاب ہوگا جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقصد اور عرضوں میں نقام ہوگا مقام عظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تشریف لائے تو عبد المطلب نے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے اور اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر جا کر کو آواز دیا اس نے پوچھا کون ہے انہوں نے اپنا نام بتایا پھر اس سے پوچھا تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو اس نے انہیں دیکھا پھر بولا ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو بشک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا مستارہ آج دلو ہو گیا ہے جو اس بچے کی پتائش کی علامت ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے یہ تکلیف اسے تین دن تک رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا رہب نے جو یہ کہا تھا بچہ تین دن تک تکلیف میں رہے گا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے تین دن تک دودھ نہیں پیا تھا اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادہ کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا اس بارے میں اپنی زبان باندھ رکھیں یعنی کس کو کچھ نہ بتائیں ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا اور کسی کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی ہوگی پوتے کے مطلب یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے حیث سے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی یہودی نے سوال کے جواب میں کہا اگر اس بچے کی عمر طبع ہوئی تو ابھی ستر سال تک نہیں ہوگی بلکہ اس سے پہلے ہی ایک سٹھ یا تری سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی اور اس کی امت کی عوصت عمر بھی اتنی ہوگی اس کی پدائش کے وقت دنیا کے بتھ ٹوٹ کر گر جائیں گے یہ ساری علامات جہودی نے کسی تا انبیوں کی پیش گوئیوں سے معلوم کی تھی اور سب سب بلکل سچ کی سچ تھی کریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن حجش بغیرہ ایک بتھ کے پاس جایا کرتے تھے یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش ہوئی انہوں نے دیکھا وہ بتوں دھموں گرہ پڑا ہے ان لوگوں کو یہ بات بری لگی انہوں نے اس کو اٹھایا سیدھا کر دیا مگر وہ پھر گر گیا انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا اور وہ پھر الٹا ہو گیا ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی یہ بات بہت عجیب لگی تھا بتھ سے آواز نکلی یہ کیسے بچے کی پدائش کی خبر ہے اس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشتیں منور ہو گئے ہیں بتھ سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زیادہ کر دیا اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ قصرہ نوشیروہ کا محل ہننے لگا اور اس میں شگاہ پڑ گئے نوشیروہ کا یہ محل نہاید مضبوط تھا بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا اس واقعہ سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی شگاہ پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی محل کے چودہ کنگریٹ ٹوٹ کر نیچے آگے رہے تھے یہ پدیش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش قدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کو وہ لوگ پوچھا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش قدوں کی آگ آنن فالن بجھ گئی آگ کے پوچھنے والوں میں رونا پیٹ گیا کسرہ کا یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کہن کو بلایا اس نے اپنے محل میں شگاہ پڑھنے اور آتش قدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اس سے سنا کر پوچھا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ کہاں خود تو جواب نہ دے سکا تاہم اس نے کہا ان سوالات کے جوابات میرا مامو دے سکتا ہے اس کا نام ستی ہے نوشیروہ نے کہا ٹھیک ہے تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ گیا ستیہ سے ملا ہے اس سے یہ واقعات سنائے اس نے سن کر کہا سوالہ نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا اس نے جواب کسرہ کو بتایا اس وقت تک کسرہ نے دوسرے کہانوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا تاہم پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے یعنی ان کا غلبہ میرے بعد میں ہوگا پتائش کے ساتھویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا قریش کو یہ نام عجیب سا لگا چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب کیا وجہ ہے کہ تم نے اس کے بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے اور نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے عبد المطلب نے جواب دیا میری تمنہ ہے کہ اسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں محمد کے مہنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا علامہ سیولی نے لکھا ہے آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعض میں یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعض میں کی اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ حمد و سنا کرنے والے ہیں پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے سوبیہ کا دودھ پیا سوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ ابو لہب کی باندھی تھی ان کو ابو لہب نے آپ کی پتہش کی خوشی میں زاد کر دیا تھا سوبیہ نے آپ کو چاند دن تک دودھ پلایا انہیں دو انہی دنوں سوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا آپ کی والدہ نے آپ کو صرف نو دن تک دودھ پلایا ان کے بعد سوبیہ نے پلایا پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کی آئی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ اپنی بستی سے روانہ ہوئی ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شہر بھی تھے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ دوسری عورتہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئی ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بھوڑی اونٹنی تھی وہ بہت ہی آہستہ آہستہ چلتی تھی ان کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ عنہ کافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی اس وقت بھی ایسا ہی ہوا وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی موسیقی